جہند بہت سارے بچے اس سمیں جو سس ایڈی کی تیاری کر رہے ہیں وہ ہر روز اپنی ہارٹ بیٹ بڑھا لیتے ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ ان کی تیاری کمجور ہے اور سمیں بہت کم ہے اب آپ کے سامنے پیتالیس دن کا سمیں ہیں آپ سب ہی جانتے ہوگی ابھی صرف پیتالیس دن کا ہی سمیں بچا آپ سب کے سامنے اور بہت سارے بچے اس چیز کو لے کر کافی پریسان بھی ہے کیونکہ ان کی تیاری بہت کم ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ان کو اس بات کا وشواس نہیں ہو رہا کہ میرا نمبر آئے گا یا نہیں جن کی اچھی تیاری ہے ان بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا جن کی تھوڑی سی کم ہو ان کا بھی یہ ہو رہا میں آپ کو ایک سچائے بتاتا ہوں لڑ لو جیسے میرا دو ہزار پندرہ والی ایس ایس جیڈی میں سیلیکشن باتا میں آپ کو بتا دوں میں نے جو واسٹوی رویوپ سے پڑھائی کیے ماتر پیتالیس دن ہی یہ سوچ کے پڑھائی کیے کہ ہاں اب میں ایس ایس جیڈی کی تیاری کروں گا کیوں کیونکہ جب ہمارے سمیں ایس ایس جیڈی ہوتی تھی لڑ لو تو اس میں فیجیکل پہلے ہوتا تھا تو جب میں نے پانچ کلومیٹر کی رننگ پاس کر لی تھی اس کے بعد میں میں نے پڑھائی شروع کی تھی اور اس کے بعد میں ماتر میرے پاس میں پیتالیس دن کا ہی سمیں بچا تھا ٹھیک ہے اور اس سمیں جو میرے سے پہلے جنہوں نے فیجیکل کر لیا تھا ان سب نے تو پہلے بھی تیاری کی ہوگی لیکن میں نے یہ نہیں سوچا میں نے صرف یہ سوچا کہ میرے پاس میں پیتالیس دن کا سمیں ہے میں اس میں جتنا پڑھ سکتا ہوں یا جتنی تیاری کر سکتا ہوں وہ کریں اب آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس بار تھوڑا سا اور دھیان رکھنے والی بات ہے لاردو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ساٹھ منٹ کا سمیں رہے گا اور اور اسی کیو سن رہیں گے یعنی سمیں کی عوضی کافی کم ہے ساٹھ منٹ ایگزام کی درشی سے دیکھے تو اور اسی کیو سن آپ کی سامنے ٹھیک ہے نیگٹیو مارکنگ بھی ہے اب آپ کو ان پیتالیس دن میں پہلی بات تو یہ کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا یہ سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے لاردو جان رکھنا جن بچوں کی میت اچھی ہے بہت ضرور میت اور ریزننگ پر زیادہ فوکس کریں لیکن جن بچوں کی لگتا ہے کہ میری میت ابھی تک کمجور ہے ان بچوں کو میت پر فوکس کرنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ میت کے چکر میں وہ باقی نمبر بھی گوا دیں گے اور وہ اسٹیٹ جہاں سے میرٹ لو جاتی ہے میں آپ کو پہلے بھی پتا دوں بہت سارے بچے ہمیسا میت اور ریزننگ پر فوکس کرتے ہیں لیکن اس بار آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جن بچوں کی میت اچھی نہیں ہے جن کو اچھی ہے ان کو تو جرور کرنا چاہیے کیونکہ ان کو چاروں پارٹ ٹارگیٹ کرنا ہے لیکن جن کی میت ریزننگ اچھی نہیں ہے وہ کیا کریں لارٹو پیتالیزنگ کا سمیہ آپ میت شک ہوگے بھی نہیں پیتالیزنگ میں کی بہت زیادہ سیکھ جاؤ اس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں تو آپ فوکس کریں جکے ہندی اور ریزننگ پر سب سے پہلے آپ ان کو کمپلیٹ کر لیجئے آپ کو بھی پتا ہے پیتالیزنگ میں آپ ان تینوں چیزوں میں ہٹ کر سکتے ہو اور بہت ہی اچھی مارکنگ لا سکتے ہو کیوں ہندی میں کم سے کم چار سے پانچ ٹوپک ہے جن کو آپ کو رٹہ مارنا ہے یاد کرنا ہے اور ہزنگ میں ہی پڑھنے لائک جو کیوں سے نا وہ پانچ چھ ساتھ کی جو مطلب ٹوپک ہے ان کو پڑھنا ہے باقی تو لوگکل ریزنگ ہے وہ تو آپ پریکٹیس کرو گے نیرنطر تو آپ کو آئی جائے گی درپن پڑھتی بہم ہے یا یہ چیتروں والے یہ تو کوئی بھی کر دے گا چھوٹا سا بچہ بھی کر دے گا جی کے اب آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو پیتالیزنگ میں آپ جی کے گا آرام سے ایک بار کورس کر کے ریویزن کر سکتے ہو آپ آسفہ نہیں شیگر اچھا ٹائمنگ دن میں پڑھ رہے ہو اب میت کا کیا کریں سر تو جو ان بچوں کا ان سے کام سل جاتا وہ تو ان سے کام سل جاتا ہے وہ تو لاردو آپ کو تو ان پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے میت کا کیا کریں لاردو میت میں آپ کو جو جو ٹوپک آتے ہیں مان لیجیے جیسے ایسے سی جیڈی میں بیس ٹوپک ہے پورے تو آپ کو اگر دوست ٹوپک آگے تو آپ بس ان دس کی اتنی اچھی پریکٹیس کر لو کہ یہ دس کیوں سن تو آپ کر ہی شکو باقی دس شیکھنے کا چکر میں ایسا نہیں ہو کہ ان دس میں سے بھی آپ کے نمبر چلے جائے ٹھیک ہے تو ان کو پکے کر لو جب آپ کو لگ جائے یہ پکے ہو گئے ہیں آپ کو بیس دن پچیس دن میں پھر بعد میں ان میں سے دس میں سے ایک دو ٹوپک اوہر ایڈ کر لو یہ نہیں آپ بیس میں سے ٹارگیٹ کر لو کہ مجھے دس سے بارہ نمبر لانا ہے اور وہ کیسے ہوں گے جب آپ کو جو جو ٹوپک آتے ہیں ان کو اپنے پکے کر لیے تب آتا ہے ٹھیک ہے تو پیتالیس دن کا سمیہ لاردو اب آپ جس بچے کو بلکل میت ریجننگ نہیں آتی وہ تو سیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے آپ ریجننگ سیکھ سکتے ہو پیتالیس دن میں میت کر پانا بہت مشکل ہے پیتالیس دن میں کی پیتالیس دن میں آپ میت کر لو ایسا نہیں ہوگا لیکن ہاں جی کہ آپ یاد کر سکتے ہو پیتالیس دن میں ہندی آپ یاد کر سکتے ہو پیتالیس دن میں کیونکہ چاہ سے پانچ ٹوپک ہے اور ریزننگ آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو 45 دن میں اور آپ یہ جو 60 کیوشن ہے ان کو ٹارگیٹ کر کے 120 کیوشن نمبر کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے ان میں سے کئی سٹیٹ میں جیسے میٹ لو جاتی ہے تو وہ بچے ان کو جیدہ ٹارگیٹ بنا لیں جن کو میٹ نہیں آتی اب جن کو میٹ آتی ہے ان کے سب سے بڑی سمجھے رہتی ہے جی کے کیونکہ وہ پھر پورا سمیں میٹ میں میٹ میں دیتے ہیں لاردو جان رکھنا ہے اس بار پورا سمیں میٹ میں نہیں دینا ہے کیونکہ سمیں سیما بہت کم ہے اس لئے میٹ آتے ہوئے بھی تم سے کیوشن رہ جائیں گے یہ گارنٹی ہے میری پچھلی بار بھی رہ گئے تھے اس بار بھی رہ جائیں گے آپ کو میٹ پوری آتی ہے آپ پورا سمیں میٹ کو دے رہے ہیں لیکن دیان رکھنا وہ بیس ہی کیوشن آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میٹ آتی ہے تو اسی کیوشن میٹ کے آئیں گے نہیں صرف 20 کیوشن ہی آئیں گے اس لئے تمہارک آپ کے پاس میں آتے بھی اس کے لئے سمیں نہیں بچے گا ٹائم نہیں بچے گا اس لئے یہ تینوں پارٹ جس بچے کو میٹ آتی ہے اس کو بھی پہلے سیکھنا ہے اور جس کو نہیں آتی اس کو بھی سب سے پہلے انہی کو کلیر کرنا ہے اگلے ایک مہینے میں یعنی پورا دسمبر آپ کو ان کو سمیں زیادہ دینا ہے اور میٹ کو بھی اپنا ہی ٹائم دینا ہے ایسا نہیں کہ پورے دن میٹ ہی لے کے بیٹ جاؤ کیونکہ آپ مالو پورے دن میٹ میٹ سی گئے لیکن کیوشن تو وہاں 20 ہی آنے نمبر 24 ہی ملنے اگر آپ نے پورے میٹ کیوشن پہلے کرنے کی کوشش کی اور سمیں ختم ہو گیا تو کیونکہ میٹ کا کیوشن تو ٹائم کھائے گا آپ کو اگر میں بولوں گا کہ 29 کو ملٹیپلائے گروہ 68 سے سمیں لگے گا بھائی اب کیلکی لیٹر نہیں ہو کتنا بھی کرلو اس میں سمیں لگے گا لیکن ان تینوں میں سمیں نہیں لگے گا بھائیس ٹارگیٹ ان کو کریے پہلے تیس دن میں اس اور میٹ کو بھی آپ پڑھتے رہیے جن کی اچھی ہے وہ تو جرور ابھیاس کرتے رہے ہیں لیکن جن بچوں کی بلکل خراب ہے میٹ ان کو لگتا ہے میٹ نہیں کر پاؤں گا تو لاردو آپ کو کیا کرنا ہے میٹ میں سے جو جو ٹوپک آپ سیکھ سکتے ہو ان کو ٹارگیٹ کرلو ان میں سے جو بھی کیوں سناتا ہو اس کو کر دینا باقی ان سے کر دو تاکہ کم سے کم آپ ایجزام انٹری تو کر سکو اچھے سے کوالیفائی تو کر سکو نہیں تو کوالیفائی نہیں کر پاؤں گے کیونکہ پیتہ اس دن میں میٹ سیکھنا آسان بات نہیں بچے کو بلکل بھی اس کو تھوڑی بہت اتی امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ ٹوپک سیکھ جائے تو اس کو جو جو ٹوپک ایجی لگتے ہیں تو انہوں ٹوپک کو کمپلیٹ کرلو لڑ لوں کہ ہاں اس ٹوپک سے اگر کیوں سنایا تو میں نہیں چھوڑوں گا اب جیسے سادارن بیاج ہو گیا لا بھانی ہو گیا پرتی ستھ ہو گیا او ستھ ہو گیا یہ ہر ایک بچہ کر سکتا ہے سرلی کرن ہر بچہ کر سکتا ہے سنکھیا پتی ہر بچہ کر سکتا ہے یہ ایجی جی LCMNCF یہ ہر ایک بچہ کر سکتا ہے سمجھ رہو ریل والے کیوشن ہر بچہ کر سکتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں وہ چھوڑ دو اس کو کار یہ سمتہ والے کیوشن کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں چھوڑ دو اس کو لیکن جو جو ٹوپک آپ کر سکتے ہو ان کو اتنا ابھیاز کر لو ان کا کیوشن تمہارا غلط نہیں جائے تو اگر تم نے باقی پارٹ میں اچھا سکور کیا میت میں اگر بیس میں سے دس کیوشن بھی کر دیا تو آپ یہ مانکے چلیے بہت اچھا کیوں کیوں کیونکہ جن کو میت آتی ہے وہ بھی بیس کے بیس نہیں کر پائیں گے سمیں کے کارن میت کو کرنے کے لئے تو سمیں چاہیے ہی چاہیے سمجھے بات کو اور پیتالہ اس دن میں آرام سے تیاری ہو سکتی ہے میں نے کی ہے تو مجھے پتا ہے کہ آرام سے ہو سکتی ہے میں نے 87 نمبر لائے تو آپ بھی لا سکتے ہو سو میسے تھے اس تارگیٹ کو ہیٹ کریے تارگیٹ کے حساب سے آپ کام کریے کہ آج کا میرا یہ یہ تارگیٹ ہے بہت کا یہ تارگیٹ ہے ریزننگ کا یہ تارگیٹ ہے پھر اس کے حساب سے اپنی گاڑی کو چلائیے ہنڈریڈ پرشنٹ آپ اچھیو کر لوگے اپنے لقشے کو ٹھیک ہے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ جب تارگیٹ بناوگے چھوٹے چھوٹے تو ضرور آپ پہنچ پاؤگے رمجل آٹھ لوگ اچھا ہے ہند جے بھارت